السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مرادبادی آپ کے خدمت میں امید ہے آپ سب خیر و آفیت ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آج کی معلومات ہے یہ کہ آپ حضرات دودھ پیتے ہیں اور دودھ پینا چاہیے دودھ بوڑی کے لئے بہت ہی زیادہ انرجی پیدا کرتا ہے ہم بستری کے بعد میں خاص کر دودھ پینا چاہیے اس سے خرچ ہونے والی انرجی بہت جلد پورا ہوتی ہے اگر آپ دودھ کے اندر یہ ایک چیز ملالیا کریں تو پھر آپ کو جو ہے سونے پہ سہاگہ کبھی آپ کو کمزوری کا حساس نہیں ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد میں ہمیں تھکاوٹ کا حساس ہوتا ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ جلدی فیلنگ آنا چاہیے لیکن کمزوری اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ دوبارہ ہماری تیاری نہیں ہو پاتی ہے آپ یوں تو روزانہ ایک گلاس دودھ کو ہلکہ گرم کر کے اس کے اندر پانچ قطرے کلونجی کے ڈالا کریں اور رات کو پی کر کے سویا کریں جس دن آپ کو ہم بستری کرنا ہے اس دن آپ ہم بستری کے دس منٹ کے بعد میں ایک گلاس دودھ میں پانچ قطرے آپ کلونجی کے ڈال کر کے پیچھ آئیے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو انرجی خرچ ہوئی ہے وہ جلد پورا ہوگی دوبارہ کے لیے تیاری ہوگی کمزوری کا احساس آپ کو بلکل نہیں ہوگا جو لوگ ہم بستری کرنے کے بعد میں دودھ وغیرہ جلد سے پی لیتے ہیں وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے ایک رات میں دوبار تین بار کرنے کی تو چاہت دلوں میں ہوتی ہے لیکن اپنی بوڑی کا خیال کرنے کا جو ہے کوئی بھی چاہت دل میں نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں آپ دودھ کے ساتھ میں کلونجی کا جہے پانچ قطرے ڈال کر کے پینے کا اپنا معمول بنا لیجئے بستر کے معاملے میں کبھی بھی آپ کو کمزوری کا احساس انشاءاللہ تعالیٰ بلکل نہیں ہوگا اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریے کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کے بلکل بیکار ہوتے ہیں وہ لوگ سوچیں کہ ہم اسی پانچ قطرے کلونجی کے تیل سے ٹھیک ہو جائیں تو ان کی سوچ غلط ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنا علاج کرا کے ٹھیک ہو پھر اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے اس ٹیمنے کو مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ پاورفل ہونے کے لیے پھر وہ اس طرح کے فارولوں کو استعمال کیا کریں جو شوکین مزاج ہیں یعنی شادی ہوئی ہے یا عمر کے اعتوار سے کمزوری ہے یا کوئی کمزوری نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اسٹرونگ بنے رہیں آگے چل کے ہمیں بلکل کمزوری کا حساس نہیں ہو آج ہم نے ہم بستری کی تو کل کو ہم جو ہے بلکل فوراں تیار ہو جائے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ لوگ ایک گلاس دودھ میں پانچ قطرے کلونجی کے ڈال کر کے پیریا کریں پھر وہ کمال دیکھیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریمی اسپریہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یا بچے دانی اترونے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا باباسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسے جڑی بھوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفاہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے السلام علیکم